بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خبریں بہت ساری ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خبر آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایتیں آئی تھیں دو سٹنگ جاجز کے خلاف ایک ہے سردار تارک مسعود اور دوسرے ہیں سید مظاہر علی اکبر نکوی دونوں سٹنگ سپریم کورٹ کے جاجز ہیں سردار تارک صاحب کے خلاف بھی شکایت آئی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف بھی شکایت آئی اچھا سردار تارک صاحب کے خلاف جو شکایت آئی تو اس میں جو مدعیہ تھیں آمنہ ملک ان کا نام ہے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے طلب کر لیا کہ آپ آئیں اور شواہد نے اپنی شکایت کے حوالے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لئے اور دوسرے جو جج تھے سید مظاہر علی اکبر نکوی ان کو شو کاؤس نوٹس ایشو کر دیا اب یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوا پرابلم یہ ہوا جی کہ اب کیونکہ آپ کو پتا کہ جو تقسیم پاکستان میں پولٹیکلی ہے وہ جو پولرائیزیشن ہے اس کا اثر سپریم کورٹ میں بھی کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے جب چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب تھے تب سے تو سردار تارک صاحب جو ہے ان کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ قاضی فائزیسہ صاحب کے قریب ہیں اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ لوگوں سے میرا مطلب لیگل فرٹرنٹی جو لائرز وہاں پر ہیں اور فیصلے جس طرح سے آ رہے ہیں ان فیصلوں سے نظر آتا ہے کہ ان کی ہم آنگی تھی عمر اطاب بندیال صاحب سے جسٹس مزار علی اکبر نکوی تو اس وجہ سے کیونکہ یہ نظریاتی طور پر تارک مسعود صاحب قاضی فائزیسہ صاحب کے قریب ہیں اور مزار علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں وہ عمر اطاب بندیال صاحب کے قریب تھے تو یہ جو گروپنگ جو ڈیوائیڈ جو تقسیم سپریم کور آف پاکستان میں پہلے سے موجود تھا تو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر سردار تارک مسعود صاحب کی مدیعہ جو تھی ان کو بلالیا گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے آمنہ ملک سے بات کرتے وہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو وہاں پر بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آسکتی یہ ایک ریپورٹر نے ابھی ریپورٹ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے تو اگر تو یہ کہا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل مناسب بات نہیں ہے وہ سرٹنلی یہ خاتون ہے اور کسی بھی شہری کا حق ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے شہری کے خلاف irrespective of the fact کہ وہ کس عہدے پر فائز ہے شکایت کر سکتا ہے اگر وقت کے خلیفہ کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھری محفل میں اگر ایک عربی بدو یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو کپڑا موجود ہے جس سے اپنے جسم ڈھامپا ہوئے یہ کہاں سے آیا کیونکہ جو کپڑا ہمیں ملا تھا اسے ہم تو اپنا پورا جسم نہیں ڈھام سکے لیکن آپ نے پورا جسم ڈھامپا ہوئے اگر بھری محفل میں ایک عام عربی بدو خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے تو آج کے دور میں آمنہ ملک کیوں کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتی کسی سٹنگ جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کے تو اگر انہوں نے فائل کی ہے تو اس کو میریٹس پہ آگے دیکھا جانا چاہیے اور دونوں کیسز کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے مزار علی ایک برناکوی کے کیس کو بھی اور سردہ تارک مسعود کے کیس کو بھی لیکن یہاں پہ سردہ تارک مسعود صاحب کے خلاف جو اس شکایت تھی وہ متفقہ طور پر آج خارج ہو گئی ہے وہ خارج ہو گئی ہے اور رپورٹ کرنے والے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ قاضی فائل عیسی صاحب نے آمنہ ملک جو کہ کمپلینٹ تھی ان کو یہ کہا کہ آپ کو وہاں بھیج سکتے ہیں جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آسکتی ہیں تو ایک تو طریقہ کاری ہے شکایت یہ تھی کہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا سردہ تارک مسعود صاحب نے اچھا دوسرے جو جد صاحب ہیں جن کے خلاف کمپلینٹ آئے ان کا نام ہے مزار علی ایک برناکوی اب مزار علی ایک برناکوی کو پہلی بات تو یہ کہ جو مدعی تھے اس کو اسی طرح کون نہیں کیا کہ بتاؤ جی تم نے شکایت کیا تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کی سپورٹ میں اس کی فیور میں ڈائریکٹ شو کاؤس نوٹس ایشو ہوا اب وہ جو ڈائریکٹ شو کاؤس نوٹس ایشو ہوا اس کے بعد مزار علی ایک برناکوی صاحب نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی فارمولیشن کو چیلنج کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ان ججز پہ بھروسہ نہیں ہے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ جانبدار ہے میرے خلاف اور سردار تارک مسعود تو پہلی اپنی فائنڈنگ دے چکے ہوئے ہیں اور ایک جو ایونٹ تھا اس کے اندر میرے بارے میں تضحیق آمیز ریمارکس دے چکے ہوئے ہیں میڈیا کو تو یہ میرے خلاف جانبدار ہیں تو اس وجہ سے مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ انصاف کر سکیں گے اور آج کی خبر یہ ہے کہ جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وکیل مختوم علی خان کے ثرو اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مہم میرے خلاف شروع کی گئی ہے یہ دراصل عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور اس کے ذریعے ٹاگٹ تو مجھے کیا جا رہا ہے لیکن آزاد سوچ رکھنے والے ججز کی آزادی پر یہ حملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو اترازات ہیں وہ دیکھے بغیر کاروائی کا نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل جو ہے اس نے پریش ریلیز جاری کر کے ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ استعداہ کی ہے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جو چیلنج کر دے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کو تو انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ استعداہ کی ہے کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ختم کی جائے اور یہ جو نوٹس ان کو دیا گیا اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جائے تو اب سچویشن جو ہے وہ کلیر ہے آپ کے سامنے سچویشن یہ ہے کہ دو ججز دونوں کے خلاف شکایت ایک کے خلاف فوری طور پر متفقہ طور پر وہ خارج ہو گئی شکایت اور کمپلیننٹ کی سرزنش بھی کی گئی ہے اور دوسری طرف جو جج صاحب ہیں ان کے مدعی کو بلائے نہیں گیا اور ڈائریکٹلی ان کو شو کاؤس نوٹس دیا گیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے کیونکہ یہ جانردہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ سچویشن کا ڈیفیوز ہونا اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج دوسرے سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ مجھے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو چوبیس کروڑ لوگوں کے کیسز اسی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اسی چیف جسٹس اور دیگر ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بہت سارے کیسز جائیں گے انہوں نے فیصلے کرنا ہے تو یہ امپریشن بہت غلط جائے گا اور سپریم کورٹ میں جو ڈیوائیڈ ہے جو ایک تقسیم ہے جو پولرائیزیشن ہے جو کافی عرصے سے پچھلے چیف جسٹس کے زبانے سے نظر آ رہی ہے اس کا اثر موجودہ چیف جسٹس کے دور میں بھی اگر نظر آئے گا اور مزید گہرا ہو جائے گا اس طرح کی کاروائیوں سے تو ان کو میرٹس کے مطابق ڈیل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو پروسیجر ایڈاپٹ کیا گیا مثال کے طور پر صداد تارک مسود صاحب کی کاروائی کے حوالے سے وہی پروسیجر مزار علیہ اکبر نکوی صاحب کے حوالے سے بھی ایڈاپٹ کیا جاتا ہے لیکن پروسیجرز میں فرق آ گیا طریقہ اکار میں فرق آ گیا تو جب طریقہ اکار میں فرق آیا وہاں سے بگاڑ پیدا ہوا اور اب معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے اور اس کا نقصان عدلیہ کی آزا اب یہی لوگ ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے بہت سارے امپورٹنٹ ایشیوز کے مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت وہ فائل کر چکے ہوئے سپریم کورٹ میں سائیفر کیس کے حوالے سے آٹھ نومبر کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس آمیر فاروق نے جو فیصلہ سنایا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس فیصلے کے خلاف زمانت داخل کر دی ہے سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ کے انہی ججز میں سے کسی جج نے وہ کیس سننا نا بائیس نومبر کو امران خان صاحب کا کیس لگا ہوئے ہیں فل بینچ ہے سپریم کورٹ کا جس میں میرے خیال میں سردار تارک مسعود صاحب ہی ہیں سردار تارک صاحب ہیں آئیشہ ملک صاحب ہیں جسٹس یائیہ فریدی ہیں تو ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے امران خان صاحب کی زمانت کے کیس کا تو جہاں اتنے بڑے بڑے کیسز جانے ہیں وہاں پہ اگر آپس میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی اور یہ معاملات اس طرح سے ڈیل ہوں گے تو پھر وہ بگاڑ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کا اثر ان کیسز پر بھی آئے گا اور جب ان کیسز مثال کے طور پر ایک جج اگر دوسرے جج کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو اسی بنیاد پہ پولیٹیشن بھی بولے گا جج کے حوالے سے کہ مجھے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے تو ایک تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس جو ہے وہ فائل ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی زمانت پہ بحث سننی ہے سپریم کورٹ نے بائیس طریق کو تو اس وجہ سے یہ چیزیں اکورڈنگلی ڈیل ہونا بہت ضروری ہے دیگر آپ سے بات کروں فواد چوائی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو وکلا اور فیملی سے ملنے کی اجازت مل گئی ہے جو پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں کی تھی اس کے نتیجے میں اور فیضاباد انکوائری کمیشن جو وفاقی حکومت نے بنایا تھا نگران حکومت نے اس نے پیمبرہ سے ویڈیو ریکارڈ لینے کا فیصلہ کر لی ہے ایک خبر یہ ہے اور وہ خیر کمیشن انکوائری کمیشن تو تین لوگوں پر ممنی تھا اس میں ایک طائر عالم صاحب سابق آئی جی اسلامباد ہے وہ شرکت نہیں کر سکیں تو جو ممبران دو تھے ان کی موجودگی میں فیصلہ ہو گا ہے کہ پیمبرہ سے ویڈیو ریکارڈ منگوائے جائے اور اس کے طانبہ نے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سابق ڈی جی سی اور اس کے بعد کور کمانڈر بنے تھے لیفٹن جل ہوئے تھے جل فیض حمید تک جاتے ہیں تو یہ سٹوری جو ہے یہ بہت یہ بھی سنجیدہ ایونٹ ہے سٹوری ہے اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے گے شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ